موسیقی بھائی اکرم جلال بیری سے ایک ناتے پاک کے لیے التماس کر رہا ہوں آئے بارگاہ رسالت پہ نظرانیہ کی دکھ پیش کریں جناب انور جلال بیری صاحب کے محبت میں یہ پروگرام رچایا بسایا گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نات کے کچھ آسار رافعزار تک پہچھا ہوں اس سے پہلے ایک بار جھونکہ درود پاک پہنے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں چاہتا ہوں سیر اچھا لگے تو ہمیشہ گرتے ہوئے کو سبھال دیتا ہے ہمیشہ گرتے ہوئے کو سبھال دیتا ہے ہمیشہ گرتے ہوئے کو سبھال دیتا ہے درود پاک مصیبت کو سبھال دیتا ہے ہمیشہ گرتے ہوئے کو سبھال دیتا ہے ہمارے چرمین سعب آرہے ہیں سیر پہتا ہوں خدا ہے پاک کی قدرت کا یہ کرسما ہے خدا ہے پاک کی قدرت کا یہ کرسما ہے خدا ہے پاک کی قدرت کا یہ کرسما ہے خدا ہے پاک کی قدرت کا یہ کرسما ہے وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو سبھال دیتا ہے ہمیشہ گرتے ہوئے کو سبھال دیتا ہے دلوں کے درد سے کانٹے نکال دیتا ہے دلوں کے درد سے کانٹے نکال دیتا ہے دلوں کے درد سے کانٹے نکال دیتا ہے کیا نبی کا ذکر مصیبت کو تال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو تال دیتا ہے ہمیشہ گرتے ہوئے کو سبھال دیتا ہے دلوں کے پاک مصیبت کو تال دیتا ہے اور فرشتِ عرض کے سنتے ہیں باوز ہو کر فرشتِ عرض کے سنتے ہیں باوز ہو کر فرشتِ عرض کے سنتے ہیں باوز ہو کر ازان جب وہ نبی کا بلال دیتا ہے ازان جب وہ نبی کا بلال دیتا ہے ہمیشہ گرتے ہوئے کو سبھال دیتا ہے پتھر سے وہ نگموں کی صدا مانگ رہا ہے پتھر سے وہ نگموں کی صدا مانگ رہا ہے پتھر سے وہ نگموں کی صدا مانگ رہا ہے پتھر سے وہ نگموں کی صدا مانگ رہا ہے اور بہت ہی اچھا سیر آپ حضرت کے سماتوں کے حوالے ہیں ایک ایک سیر ملاحظہ کریں میں سوچتا ہوں کہ آپ حضرت ایک ایک سیر پورے دل جمعی کے ساتھ سمات کریں اس دور کی مہگائی سے مفلس ہے پریشہ اس دور کی مہگائی سے مفلس ہے پریشہ کیا ارے گھبرا کہ وہ مرنے کی ارے گھبرا کہ وہ مرنے کی تو واما گرا ہے گھبرا کہ وہ مرنے کی تو واما گرا ہے ہم وات کے مارے ہیں خطاکار نہیں ہیں ہم وات کے مارے ہیں خطاکار نہیں ہیں حالا تُسے بیزار ہے حالا تُسے بیزار ہے اگیار نہیں ہیں پتھر سے وہ نغموں کی صدا ماغ رہا ہے اور بہت اچھا سیر پیس کرتا ہوں ایک ایک سیر بتاؤ رہے خاص مات کریں ماغ ماغ نگاہوں سے ہمیں دیکھنے والوں ماغ نگاہوں سے ہمیں دیکھنے والوں ہمیں دیکھنے والوں تاریخ پر ہمیں تاریخ پر ہمیں کبھے کتار نہیں ہیں پتھر سے وہ نگموں کی صدا ماغ رہا ہے اور یہ بہت اچھا سیر پیس کرتا ہوں یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے ارے کٹ جائے وطن پر کوئی یہ حسان نہیں ہے کٹ جائے وطن پر کوئی یہ حسان نہیں ہے اور آخری صرف جب جب بات وطن کی ہو تو تب ایک ہیں ہم لوگ جب بات وطن کی ہو تو تب ایک ہیں ہم لوگ پھر کوئی ہندو یا مسلمان نہیں ہے پتھر سے وہ نگموں کے صدا ماغ رہا ہے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبان والنجم والشجور والنجم والشجور یا سجودان والسماع رفع وعض والمیسان اَلَّا تَطْغَو فِي الْمِيزَانِ وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخُسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَدَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةُ وَالنَّحْرَ فِيهَا فَاكِهَةُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُ ذُلَعَسْفِ وَالْرَيْحَانِ فَبِأَيْئِ عَلَائِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَلِنْ كَالْفَغْغَارِ وَالْحَرَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ عَلَائِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ عَلَائِ عَلَائِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ عَامَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اور وہ تابت کر کہہ رہا تھا دیکھ کر میرتنی بن کروی تم نے آکھا تم سے تو پردانا تھا آئیے شیر کے ساتھ میں جناب سائی السلطان لخنوں سے sternقابات کر رہا ہوں یہ ڈائز کے تشکلہ ہے سائی سلطان لکھوں وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا ایک زمانہ تھا شہر جلالپور میں جتے بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے جب وہ ڈائز پہ کھڑے ہوتے تھے تو کبھی ان کو مائک پر بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا کبھی ان کو اس لائک سمجھا نہیں گیا کہ وہ شخصیت جو ہے اپنے آپ کو اُبھر کر سامنے آیا ہے لیکن دوستوں کسی کو دوانے سے کسی کو کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ڈاکٹران جلالپوری نے ایک شیر کہا تھا کہ عزمتہ ان کو ملی قدرت رجل کے ساتھ تھا عزمتہ ان کو ملی قدرت رجل کے ساتھ تھا ہر کسی کو تھانا شاہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں دوستوں کوئی بھی شخص ہو اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی دینا چاہے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو زوال پیدا کرنا چاہے گا پستی کی طرف لانا چاہے گا تو کوئی بھی دنیا کی طاقت ہے جو بلندی پر پہنچا نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ ہماری بہن محترمہ چادنی شبنم نے اگر اسی پروگرام کو رکھا ہے تو میں تہہے دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنی بہن چادنی کا تہہے دن سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کو بھی دعائیں دینی چاہیے یہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو ہے جس آگر میں کھیلی پڑی بڑی ہوئی اس لڑکی نے پورے ہندوستان میں نہیں دوستوں پورے کائنات پورے کائنات کی بات کرتا ہوں اس نے ایسا نام روشن کیا ہے میں اپنی زبان سے بیان نہیں کہہ سکتا میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا دوستوں جو ہے ممبئی میں مہاراش چڑھ گیا ہوا تھا جو کی وہاں پہ جناب ابو حاشی مازمی کا کارکرم تھا وہاں پر محترمہ شاہد شبنم نے وہاں ان کو استقبال سے نوازہ گیا تھا آپ ابھی جو ہے کسی دھرمہ اور جات پر مجھ جائیں آپ ہمیشہ اس کی قابلیت دیکھئے اس کی جو ہے قوالٹی دیکھئے اس کی تعلیم دیکھ کر اس کے اگر عزت دے رہے ہیں دوستو یقیناً جو ہے آپ بہت آگے جائیں گے محمد اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو کیا سچے مسلمان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو کیا سچے مسلمان بھی ہو دوستو آپ کو یاد ہوگا اس وقت برے کائنات کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت مسلمانوں کی وہ حالات ہیں کہ آپ کے آن سے آسو نکل پڑے گا ہر جگہ مسلمان میں یہ حالات ہے کہ مارے جا رہے ہیں دبائے جا رہے ہیں کچھ کچھ جا رہے ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے ہم مسئلے اور مسائلوں میں بٹے ہوئے ہیں کوئی دیوبندی کہتا ہے کوئی برائلی ہے کوئی اہل حدیث ہے کوئی کادیانی کو لے گا جھڑا اٹھائے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے جب تک ہم یہ قائم رکھیں گے تب تک ہم ایک بیوٹ کام پہ نہیں آئیں گے جو وہاں پہ بہت بڑی بھارتی جندہ پارٹی کے سچتی ہے میں نے کہا تھا میں ہوں شائر کی حیثیت سے تھا وہاں پہ سب لوگوں نے سممان دیا تھا اور مجھے ہم بیٹھ کر میرے اچھا سو گوٹ کا اٹھے چھنا ہے اور اچھا سمیں ڈاکٹر اڈوار جلال کوئی صاحب میرے والی صاحب کو استاد سے انہی کی پڑھائی کی محبتیں تھیں میرے والی صاحب علیہ آباد ہائی کوڑھ کے وکیل بنیں اور جلال کوئی پلیکٹس کریں چند شہر سے کر رہا ہوں لائدہ میرے دوستو ارز امنو کرام ارز امنو ارز امنو کرام تجھ کو سلام ارز امنو کرام تجھ کو سلام ارز امنو دیان تجھ کو سلام ارز 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 سلام آپ لوگ سوچ رہا ہوں گے مہترمہ چاکنی سبنم نے پورا رام کر آیا ہے بہت چھوٹا موٹا ہوگا اس لئے آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے لیکن دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی چھوٹا موٹا کسی کو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ایک بار جو ہے حضرت ابوبکت صدیق کے پاس ایک شخص آیا تھا اس نے ان کا امتحان لینا چاہیے اس نے ایک چھوٹی سی لکیج دی اس نے کہا کہ بغیر کچھ کیے اس کو بڑی کر دیجئے ابوبکت صدیق نے اس کے بغل میں بڑی لکیر کیج دی اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کسی کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بڑے 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 جائیں گے وہ خود بکت چھوٹا ہو جائے گا کسی کو دبانے کو چلنے سے کسی کو نیچا دیکھانے سے کبھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا یہ کوئی بھی سکھ سکھ جو ہے پورے کائنات کی نگاہ میں جو ہے بھلے ہی کر جائے لیکن اللہ تمہارا پتک و تعالیٰ کی نگاہ میں اگر اچھا ہوئے گا تو مائنگ 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 دیجئے اس کو ہیرا نہیں سکتا نہ دبا سکتا دیکھیں شیخ ارض امن و قرار تجھ کو سلام ایک تا کے دیار تجھ کو سلام تُو ہے گل شل جناب حافظ کا 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 ایک تا کے دیار تُو ہے گل شل جناب حافظ کا کہاں آسموں کی یہ سوگات ہوگی کہاں آسموں کی یہ سوگات ہوگی شورا نئے لوگ ہوں گے نئی بات ہوگی نئے لوگ ہوں گے نئی بات ہوگی مصافر تھے انور سر مصافر ہے ہم بھی مصافر تھے انور سر مصافر ہے ہم بھی انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی کہاں آسوں کی یہ سوگات ہوگی نئے لوگ ہوں گے نئی بات ہوگی مصافر تھے انور سر مصافر ہے ہم بھی انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی 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 مصافر تھے انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی کوئی اور ہے میرا بار کا کوئی اور ہے میں فرات گم کہوں تشن لب میری کرپلا کوئی اور ہے توجہ چاہو اگر اوندو آپ نے اچھی ہوگی تو سمجھ جائیں گے میں فرات گم کہوں تشن لب میری کرپلا کوئی اور ہے کیوں دھرم کے نام پہ نفرت کیوں دھرم کے نام پہ نفرت کیوں دھرم کے نام پہ نفرت کیوں حرم کے دیر کے جنگ کیوں نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے تھوڑا خدا کیونکہ جلال میں میں بہت کم پر رہم کرتا ہوں لیکن آج ہم گر لگ لگ لہوں جہاں پہ مجھے عزتیں زیادہ ملتی ہیں میں وہاں زیادہ کرتا ہوں کیونکہ گھر کی پر کی دال برابر تو تھوڑا سا دو چار سے روٹ پیس کر روٹ اب دیکھئے ایک مطلعہ شرس بھائی جائے چاہتا ہوں اب تہہت دو چار سے یہ بھی بہت بہت ایک زمانہ تھا جو چا 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 کیا کرتے تھے محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں یہ ارتوز زباں ہے جو سب بولتے ہیں محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں یہ ارتوز زباں ہے جو سب بولتے ہیں اور پھلے پھلے کیسے یہ گوگی محبت نہ یہ بولتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں پھلے پھلے کیسے یہ گوگی محبت نہ یہ بولتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں اور ایک شیر ہے خوشی توجہ چاہتا ہوں کہ انہی کو ہی ملتی ہے منزل یہ اکثر انہی کو ہی ملتی ہے منزل ہی اکثر جو خاموش رہتے ہیں کم بولتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں کم بولتے ہیں محبت کا کانوں میں رض بولتے ہیں یہ اردو زمان ہے جو سب بولتے ہیں بابو کیسا ہے تھوڑا سا آپ لوگ جو خاموشی کا منظر بنائے ہوئے ہیں تو ایسا مجھے محسوس ہو رہا آپ کو کم سمجھ میں آ رہا ہے تو ایسا کہ یہ تھوڑا سا مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہے تھوڑا سا اردو جو اچھی جانکاری ہو جائے گی تو سمجھ میں آئے گا اب تھوڑا نوجوان دوستوں کو اپنے خاتیب کرتا ہوں کہ محبت کو نہ یوں سمجھو محبت کھیل ہوتی ہے محبت میں کوئی چھوکا تو سیدھے جیل ہوتی ہے اور پہلے محبت خوب ہس دیا اور ہس آتی ہے بیٹھے ہوئے تھے جو کافی بزرگ تھے تو اسٹیٹ میں ایک شائرہ بیٹھ ہوئی تھی تو اکثر کیا ہوتا ہے جب بڑے کے اندر بڑکپن نہیں ہوگا تو چھوٹے اندر چھوڑکپن کیسے آئے گا تو کیا کہتے ہیں صاحب شائرہ کو کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے ایک بار ہویا دو بار تین بار ہویا تو مجھے ایک شیر یاد آگیا تھا کہ اس بڑھاپے میں اور یہ حل چل اس بڑھاپے میں اور یہ حل چل دلے نادہ تجھے ہوا کیا ہے آپ کو لیٹ کوئی کیسے دے آپ کے پاس اب بچا کیا ہے آپ لوگ خاموز بیٹھوں گئے تو مجھے اس طریقے کے شیر سنانا پڑھ لہا ہے لیکن میں زیادہ سمجھ نہیں لوں گا دو شیر اور پڑھ کے میں زیادہ چاہتا ہوں کیونکہ ڈائیت میں چاہتا ہوں کہ ننے سے دل میں ارمان کوئی رکھنا دنیا کے بھیڑ میں پہچان کوئی رکھنا اچھے نہیں لگتے ہیں میرے راج بھائی جب آپ اداس رہتے ہیں ان ہوٹو پر سادہ موسکان اور جو اعلیٰ سکسیت ہے میں جاند ہوں آپ لوگ کم سوئی میں آ رہا ہے اس لیے دادو تحسین سے نہیں نمازتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ تھا جو ہیرا ہے ہمیشہ ہیرا ہی رہے گا آپ کی دادو تحسین سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اپنا کام کرتا رہوں گا کہ اگر تلاش کریں گے تو کوئی مل ہی جائے گا اگر تلاش کریں گے تو کوئی مل ہی جائے گا لیکن حاجی کمرحیاض صاحب کی طرح آپ سب کو کون چاہے گا آپ سب کو جرور کوئی شاتوں سے دیکھے گا مگر حاجی کمرحیاض صاحب یہ واقعہ کہاں سے لائے گا اے مطرر لوگ وائش مند ہیں چند جملے ملیمتیتی پہ بول دے اور میں نے مانگا تھا ات سے ایک کسائے سر کب کہا تھا کہ مجھے کس کول دے گل پوشی کے لئے میرا یمبر صاحب آپ کو کون چکتے ہیں بھئی میرا یمبر کے ہاتھوں الہاج کمرحیاض صاحب کی گل پوشی ہوگی مرزا صاحب سوہل آزاز صاحب کو مرزا صاحب سوہل آزاز مالکہ کو گل پوشی کریں گے حامل صاحب سوہل آزاز صاحب مالکہ ان کی کل پوشی کریں گے بھئی بھئی حنیث صاحب نفیس بن بردہ آپ چربین صاحب کی گل پوشی کریں گے بھئی حنیث صاحب بھئی حنیث صاحب چربین صاحب صاحب گل پوشی کریں گے بھئی سوہل صاحب کمر جلال پیوری کی گل پوشی کریں گے بھئی بھئی سونو نگم صاحب سونو بھئی چربین صاحب کی گل پوشی کریں گے بھئی بھ rock جا بھئی چلیے چلیے نہیں بھئی ہائی ہائی محمد صاحب یہ سحیل صاحب کو گل بوشی کریں گیا نہیں نہیں حالی آپ کھانے سحیل صاحب مبارک شاہد صاحب شاہد صاحب شاہد صاحب شاہد صاحب بھئی مجی بھائی کی گل بوشی مشاعرہ مہوڈیا میڈیا کو جو ہے بھائی حامی صاحب نے گل بوشی کی حضرات اب آئیے ہمارے صدر صدر مشاعرہ صدر جلالبود چادری زمدن صاحبہ چرمین صاحب کی گلپوشی کریں گے اور گلے صبح آپ بھی چرمین صاحب کی گلپوشی کریں گے آئیے حضرت انور جلال پھوری نے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر پارسا ہم نے کبھی دیکھا نہ تھا وہ بہگ جائے گا پی کر ایک ابھی سوچا نہ تھا اور تم نے پہچانا نہیں میرا مزاج ہے دوستی آدمی مخلص تھا اس کے پیار میں دھوکا نہ تھا آئیے اس شیر کے ساتھ بینہ تمہیں لائی کے سدیت رام محترم ڈاکٹر حسن صحیح صاحب کی بلہ کے چند شیر غزل کی سننا اور آپ حضرات ہمیں تنگوشوں کے بیٹھیں ان کے حسنی حفظہ بغیر کسی تمہیر کے میں اسی قصبے کا رہنے والا آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ انوار صاحب سے میرے کیا تعلقات تھے پہلے ایک شیر انہی کی نظر کر رہا ہوں آپ لوگ کی اجازت چاہتے ہیں جیسے کی ستاروں سے ہے محتاب کا رشتہ بھائی انوار صاحب کی نظر کرتے ہوئے صدق صاحب اجازت جیسے کی ستاروں سے ہے محتاب کا رشتہ اس طرح تھا مرہوم سے جذبات کا رشتہ جیسے کی ستاروں سے ہے محتاب کا رشتہ اس طرح تھا مرہوم سے جذبات کا رشتہ سب کعوشیں منصوب اسی ذات سے میری جیسے کی ستاروں سے ہے محتاب کا رشتہ تھا اس طرح مرہوم سے جذبات کا رشتہ سب کعوشیں منصوب اسی ذات سے میری تھا جس سے میری زیست کے ہر باپ کا رشتہ تھا جس سے میری زیست کے ہر باپ کا رشتہ میں بس دو مہینے سے میں نے کچھ شاعری شروع کی آپ سبھی لوگوں کو انوہ صاحب کے انتقال کے بعد کچھ جذبات میرے ایسے بھڑکے کہ میں نے بھی کچھ شیر اور کہنا شروع کر دیا ہے بطور مقتب تفل ایک گزر بھی میں نے دو دن پہلے لکھی ہے اگر اجازت ہو تو پھر میں اس کو نہیں ترنم سے تو نہیں پات سکتا میں میں ترنم پاتا نہیں کوئی انشاءاللہ چرمین صاحب ایک مطلع پہلے ناک کر رہا ہوں گزر کا مطلع ہے اس میں چند شیر ہیں اس کو بھی میں بعد میں انشاءاللہ غیر ممکن ہے مجھے اس نے بھلایا ہوگا غیر ممکن ہے مجھے اس نے بھلایا ہوگا غیر ممکن ہے مجھے اس نے بھلایا ہوگا فطرتن اس نے مجھے سب سے چھپایا ہوگا غیر ممکن ہے مجھے اس نے بھلایا ہوگا فطرتاً اس نے مجھے سب سے چھپایا ہوگا لیکن بڑی نازک چاری پیش کر رہا ہوں یہاں سے خاص توجہ یہ تو مطلع ہوتا ہے کہ گزر میں مطلع کہنا ضروری یہ مشک ہے جو میں شیئر دے رہا ہوں وہاں سے خاص توجہ سبھی لوگوں کی اس شیئر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں کہ غیر ممکن ہے مجھے اس نے بھلایا ہوگا فطرتاً اس نے مجھے سب سے چھپایا ہوگا ہم کو معلوم ہے سیاد تیری دریا دلی ہم کو معلوم ہے سیاد تیری دریا دلی تُو نے پرکاٹ کے تائر کو اڑایا ہوگا تُو نے پرکاٹ کے تائر کو اڑایا ہوگا شاہری سنیے گا ہم کو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے سیاد تیری دریا دلی تُو نے پرکاٹ کے تائر کو اڑایا ہوگا تُو نے پرکاٹ کے تائر کو اڑایا ہوگا اور ایک شیر آنڈ اسی سے حوالے سے سنیے گا نتیس بھائی دیکھئے گا دیکھ کر راہ ہمیں جلتا ہوا مٹی کا دیا دیکھ کر راہ ہمیں جلتا ہوا مٹی کا دیا آج تُو فان ہواوں نے اٹھایا ہوگا آج تُو فان ہواوں نے اٹھایا ہوگا دیکھ کر راہ ہمیں جلتا ہوا مٹی کا دیا آج تُو فان ہواوں نے اٹھایا ہوگا آج تُو فان ہواوں نے اٹھایا ہوگا آج سب اور بھوک سے روتے بلگتے ہوئے ان بچوں کو بھوک سے روتے بلگتے ہوئے ان بچوں کو بھوک سے روتے بلگتے ہوئے ان بچوں کو تھپکیاں دے دے کے مادر نے سلایا ہوگا بھوک سے روتے بھی لگتے ہوئے ان بچوں کو تھپکیاں دے دے کے مادر نے سلایا ہوگا تھپکیاں دے دے کے مادر نے سلایا ہوگا حاجی صاحب یہ بھی شیر دیکھئے گا سوچ کر قلب و جگر مو کو چلا آتا ہے باپ نے لاش پسر کیسے اٹھایا ہوگا سوچ کر قلب و جگر مو کو چلا آتا ہے باپ نے لاش پسر کیسے اٹھایا ہوگا شکریہ محبت سوچ کر قلب و جگر مو کو چلا آتا ہے باپ نے لاش پسر کیسے اٹھایا ہوگا جان پھر دینے کو پروانے چلے آئے ہیں جان پھر دینے کو پروانے چلے آئے ہیں یہ دیا پھر کسی اٹھایا ہوگا جان پھر دینے کو پروانے چلے آئے ہیں یہ دیا پھر کسی آشک نے جلایا ہوگا یہ دیا ہاں یہ دیکھئے فرمائش ہوئی ایک سیر کی ہم کو معلوم ہے سیاد تیری دریا دلی ہم کو معلوم ہے بہت بازوق مجمع ہے بہت سمجھدار جلال پور کا مجمع شیر پیش کر رہا ہوں میری زندگی کی پہلی گزدار پہلا شیر میں دے رہا ہوں گی اس کو معلوم ہے سیاد تیری دریا دلی تُو نے پر کاٹ کے تائر کو اڑایا ہوگا کیا شیر ہے بھائی سیاد کا جواب نہیں تیر کا جواب نہیں حبیر چجا کا ہم استقبال کرتے ہیں شیر یہ منظر کشی میں نے کیا کیا بات ہے حاجی صاحب یہ شیر کی منظر کشی پہ توجہ جی جی نمازش ایک منظر کشی ایک سوس کچھ سمجھ میں آئے تو دعاوں سے نمازش ہے اسی شیر زور جتنا تھا ہواوں کا وہ ٹوٹا ہوگا جس گھڑی باندھ کے قطرے نے نشایا ہوگا واہ 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 کیا شیر ہے بھائی زندہ بات زندہ بات اچھا ہے بھائی واہ واہ پانے کے حباب بلبلے ہوتے ہیں ہوا اس میں ہوتی ہے زور جتنا تھا ہواوں کا وہ ٹوٹا ہوگا جس گھڑی باندھ کے کترے نے نچایا ہوگا اور یہ مقتہ بھی نایت ہوگی بیش مجدھار سے جو بس کے نکل آئے ہیں بیش مجدھار سے جو بس کے نکل آئے ہیں بیش مجدھار سے جو بس کے نکل آئے ہیں ایسا ہی ان کو دعاوں نے بشایا ہوگا بیش مجدھار سے جو بس کے نکل آئے ہیں بیش مجدھار سے راج کمار فونی صاحب کا اس کا اقبال کرتے ہیں راج کمار فونی صاحب ڈاٹر صاحب سبان نظر اللہ کیا بات ہے اگر یہ زیادت ہے تو ایک گزل کے دو چند شیئر اور پیش کر دوں ڈاٹر صاحب آپ بیلتے ہیں جب پیش شیئر پیش نہیں نہیں صرف ایک گزل کے چند شیئر ہم کو معلوم ہے سیاد تیری دریا دلی ہم کو معلوم ہے سیاد تیری دریا دلی تُو نے پرکاٹ کے تائر کو اڑایا اچھا شیئر ہے بھئی داکھ سبان یہ گزل ہے میں نے شاری کچھ کی ہے بھائی دعاوں سے نمازی ہے حاج صاحب چند شیئر سناؤں گا کافی لیٹ ہو جائے گا تُو نے پرکاٹ کے تائر کو اڑایا تھوڑی سی مٹیون دے دیتا ہوں نارمل قدر انسانی نہ ہو جس دل میں وہ انسان ہی قدر انسانی نہ ہو جس دل میں وہ انسان ہی عزت و عظمت اسے مل جائے یہ امکان ہی عزت و عظمت اسے مل جائے یہ امکان ہی بھائی دل میں وہ انسانی نہ ہو جائے ہیں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں امن کے اس شہر میں واہ واہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں امن کے اس شہر میں پر نظر آتا کہیں بھی قتل کا سامان نہیں پر نظر آتا کہیں بھی قتل کا سامان نہیں حاج صاحب اس سیر پہ خاص توجہ سب ہی حضرات سے سیر سننے گا رات کی تاریکیاں تن ہائیاں اور بے بسی رات کی تاریکیاں تن ہائیاں اور بے بسی کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی زندہ مان نہیں کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی زندہ مان نہیں لمحا لمحا خود بخود آ جائیں گی سب نعمتیں علم کا مرکز بنے گھر جنگ کا میدان علم کا مرکز بنے گھر جنگ کا میدان نہیں زخم دل کسی کو دکھائیں اس زمانے میں سعید یا الہی کوئی میرے درد کا درمہ نہیں سہرک کی حامل ہماری بیٹی کے برابر محترمہ چارنی سمنم صاحبہ سوہِ الازاز صاحب مالے گاؤں انیل ملزار صاحب قمر جلال پوری صاحب حامد قمر جلال پوری صاحب اکرم خریقی صاحب ڈاکٹر حسن سعید صاحب اور ہمارے ساہید سلطان جلال پوری صاحب جو آج جیسا کی بتا رہے تھے کہ بڑے اچھے منصب پہ وہ تائینات ہیں میری دلی خواہش ہیں کیوں آگے بڑھیں اور جلال پوری اس وقت لخلوں میں مقیم ہیں اس اسٹیج پہ تصریف فرما حاجی فیض محمد صاحب ہمارے قاری اور حافظ جمال حمد صاحب نبلا نگر پالکہ کے ہمارے سمانی سبھاست علی جناب میراج عالم صاحب ہمارے ساتھ چل کر کے آئے علی جناب نفیس احمد نیتا صاحب ہمارے بھائی مستعق احمد صاحب ہماری بچی کینا گلے سبھا جو فتح پور سے تصریف لائی ہیں یہاں پہ موجود سبھی لائے کہترام سکیت ہیں معزیز حاضرین نوجوان دوستو ساتھیوں آج ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کسی قصبے کی آپ کے پڑوس کی محترمہ چادنی سبھنم صاحبہ جو آل انڈیا سورت کی حامل ہیں اور ان کی ذات سے ان کے مادھیم سے اس قصبے کا اس دیار کا نام روسن ہو رہا ہے مصائرے کی دنیا میں جہاں تک مصائرے کا تعلق ہے مصائرے اور کبھی سمیلن ہماری زندگی ہمارے کلچر ہمارے سنسکر کے آئینے ہیں اس سے جہاں ایک طرف آپ سی بھائی چارے کو بڑھاوا ملتا ہے وہی قومی ایک جہتی کو فروغ ہونے میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے حضرات جہاں تک اردو سائری کیا تعلق ہے اردو سائری نے اپنی اقتدائی دور سے لے کر کے آج تک جو کارہائے نمائیان جام دیئے ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں سائر یا کبھی اپنے وقت کا اپنے حالات کا ترجمان ہوتا ہے اور اس وقت جو کچھ بھی حالات ہوتے ہیں اس حالات کو کلم بن کرتا ہے اپنی سائری کے مادہم سے اپنی تصنیف کے ذریعے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ وقت ایک وقت تھا جب غالیب کا دور تھا میر تکی میر کا دور تھا اس طریقے ہمارے تمام بزرگ سائر تھے جنہوں نے اگر ایک طرف تو ہے محقوبہ کے لب و رکسار کی باتیں کی تو زمانے کے جو حالات تھے ان کو بھی کلم بن کیا اور آپ سبھی لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب آزادی کا دور چل رہا تھا جب انگریزوں کے خلاب سارے انڈیا کے لوگ سارے بھارت کے لوگ کا مربستہ تھے آزادی کی لڑائی لڑ رہتے اس وقت ہمارے سائروں نے اپنی کلم کو تلوار بنایا اور ان کے اثار جو ہے زبانوں پر لوگوں کے عوام کے دلوں پہ جو ہے کہہ رہے نقص رہے اور انقلاب زندہ آباد کا نعرہ تجھو ہے انہی سائروں نے دیا حضرات ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج محترمہ چارنی سبنم صاحبہ نے بڑے کم وقت میں اتنا اچھا پروگرام رکھا ہے اور یہ ان کی التجاہ ہے ان کی گزاریس ہے کہ انور جلال پوری صاحب جو ایک عالمی سقصیت ہیں انسی جلال پور سے اُبھر کر کے ان کے بارے میں کچھ کہا جائے کچھ بتایا جائے تو آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انور جلال پوری اپنے نظامت کے ذریعے سے اپنے خدابت کے ذریعے سے اپنی جو ہے سائری کے ذریعے سے اپنی تصنیف کے ذریعے سے ساری دنیا میں مصہور و مقبول ہے اور عدب کے حوالے سے خاص کر اردو عدب کے حوالے سے ساری دنیا ان کو جانتا ہے ساری دنیا ان کو جانتی اور پہچانتی ہے انور صاحب نے کہ جلال پور سے ہمیسہ بڑا گہرہ لگاؤ رہا ہے ہمیسہ انہوں نے کہا ہے کہ جلال پور امن اور سانتی کی جگہ ہے جلال پور آپسی بھائی چارے کی جگہ ہے ان کی مشہور تصنیف روسنی کے سفیر میں انہوں نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ جلال پور ہمیسہ امن اور سانتی کا گہوارہ رہا ہے ہمارے والد کے ہمسروں میں ایسی ایسی نمائی سچیتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے افکار سے اپنے عمل سے جلال پور کو ہمیسہ بڑھاوا دیا ہے اور مجھے اس بات کا فقر ہے کہ ان کے میری تربیت میں ان تمام سکسیتوں کا جو ہے میرے تربیت میں پوری طریقے سے حصہ رہا ہے اور انہی سے سبق لے کر کے میں آگے بڑھا ہوں انور جلال پوری آٹھ مئی انیس سو چھالیس کو اسی قصبے کے محلہ دلال ٹولا میں پیدا ہوئے اور یہی سے انہوں نے اپنی سائے اپنی زندگی کی اپتدا کیا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے انور صاحب نے خود کہا ہے کہ میں ایسے قصبے کا رہنے والا ہوں ایک چھوٹے سے قصبے کا رہنے والا ہوں جہاں اقتصادی طور پہ لوگ جو ہے بن کر ہیں اور جو ہے بینائی کا پیسہ یہی جو ہے اقتصادی طور پہ جو ہے ذریعے ماس رہا ہے اور یہ قصبہ مئیسپلٹی کے لحاظ سے اپنے جو ہے پچاس ہزار کی آبادی پہ مستمیل یہ قصبہ ہے جس میں قریباً دو لاکھ لوگوں کے روزی روٹی کے مسائل اسی قصبے سے حل ہوتے ہیں اور یہ قصبہ ہمیسے عامل اور سانتی کا گہوارہ رہا ہے بقاول انور جلال پوری کی ایک طرف صوفی بزرگ سابدل ساج بابا سافرید بابا کا یہاں پہ مزار ہے تو دوسری طرف سنت پلٹو داد جی کا یہاں پہ جو ہے جن مستل ہے اور بابا پلٹو داد کا یہاں پہ جو ہے جن مستل ہے اور ان تمام بزرگوں کی دعاوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ قصبہ ہمیسہ سے جو ہے عامل اور سانتی اور آپسی بھائی چارے کا گہوارہ رہا ہے انور جلال پوری صاحب نے جب یہاں پہ آکھیں کھولی تو انہوں نے اس ماحول کو دیکھا اس ماحول کو جو ہے انہوں نے محسوس کیا اور آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ان کی شائری میں اکثریت سے ان کے جو اثار ہیں وہ اسی ماحول کے اردگر جو ہے گردش کرتے ہیں انور جلال پوری ایک ایسی عظیم سچیت رہے جن کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں بہت زیادہ بتانا نہیں ہے لیکن مجھے یہ فقر ہے یہ نازے کہ ہمارے قریبی عزیزوں میں سے انور صاحب رہے ہیں انور صاحب نے قدم قدم پہ ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے انور صاحب سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے ابھی جو ہے انتقال کے چند روز پہلے جلال پورائے تھے بڑی دیر تک ہم لوگوں کی گفتگو ہوتی رہی اور بڑا عجیب سا ہم کو لگ رہا تھا کہ انور صاحب آج جو کچھ بھی بول رہے ہیں اس کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ چند دنوں کے چار پا اس کے چار پانچ دن کے اندر یہ ستارہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا جلال پور سے جو کافی افسوس کی بات ہے ساری دنیا نے افسوس کیا آج انور جلال پوری صاحب اپنی تصنیف کے ذریعے سے اپنی شائری کے ذریعے سے اپنے کلام کے ذریعے سے ہر طریقے سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے جندہ رہیں گے اور آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے انور صاحب کے سیر کو بھی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ امن و سانتی کے وہ جو ہے ہمیشہ پرتیک رہے ہیں اور ان کی سائری اسی دشا میں ہمیشہ چلی ہے میں ایک سیر ان کا سنا رہا ہوں کہ تم پیار کی سوگات لے کے گھر سے تو مکلو راستے میں تمہیں کوئی بھی دثمن نہ ملے گا یہ انور جلال پوری صاحب کا سیر ہے انور صاحب نے کہا ہے کہ میں کعبہ اور کاسی کا راہی میں کیا جانوں جھگڑا بابا میں جو کعبہ اور کاسی کا راہی میں کیا جانوں جھگڑا بابا سب کے دل میں میری الفت سب سے میرا رشتہ بابا اس کے علاوہ بھی انور صاحب کی بہت سی ایسی شائری ہے جس کے بارے میں جیسے ابھی ساہی صاحب نے کہا کہ سہرتیں ان کو ملی قدرت بھی جن کے ساتھ تھی ہر کسی کو تھا نسا مجھ سے بڑا کوئی نہیں انور صاحب کا سیر ہے انور صاحب نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں میرا انتظار مت کرنا میرے لئے سوگوار مت کرنا ان کا ایک سیر اور میں پڑھ رہا ہوں کہ ابھی دل کی سمع روشن ہیں ابھی پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے انور جلال پوری کا سیر آپ سنیئے کہ انہوں نے کہا کہ کون سی بستی میں یارب مجھے پیدا کر دیا کون سی بستی میں یارب مجھے پیدا کر دیا دسمنی پہ سب ہیں آمادہ اور خفا کوئی نہیں اس کے علاوہ انور صاحب نے موت و زندگی کے اوپر بہت اچھا ایک سیر کہا تھا جو مدد لوگوں نے زبردست طریقے سے کمنٹ کیا ان کے مرنے کے بعد جگہ جگہ اس سیر کو لوگوں نے لکھا کہ کسی نے پوچھا واقعی زندگی کیا ہے زمی سے ایک مٹھیک خاک لے کر کس کوئی اگر مجھ سے پوچھے واقعی زندگی کیا ہے زمی سے ایک مٹھیک خاک لے کر اُڑا دیں گے یہ تھی انور جلال پوری کی سائری اور انور جلال پوری سکھ سائری ہی کے مادہم سے نہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انور جلال پوری سائری کے ہی غزل کے مادہم سے نظم کے مادہم سے غنرات کے مادہم سے اور فلموں میں انہوں نے مقالمہ لکھا فلموں میں انہوں نے کہانیاں لکھی اور بہت کچھ انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں انور جلالپوری کو جانا جاتا ہے اور خاص کر ہمیں ہمارے جلالپور کے لیے بہت فقر و مسررت کا باعث ہے کہ جلالپور میں ایک ایسی اہم سکسیت ایک عزری ہے انور جلالپوری جن کو جذباتی سممان ملا جن کو جو ہے پتمسری سممان ملا آج تک جو ہے اس کے بارے میں دور دور تک ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے یہ ہم جلالپور کے لیے بہتی فقر کا مقام ہے بہتی ناز کا مقام ہے اور ہم نوجوانوں سے یہ گزارش کریں گے یہ التجا کریں گے کسی طریقے سے تعلیم حاصل کیجئے اسی طریقے سے پڑھ لکھ کر کے ہم سب لوگ جو ہے مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے نوجوان بھی انور جلالپوری کی طریقے سے سارے دنیا میں سارے دیس میں جلالپور کا نام روسن کریں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ انور صاحب نے سریمت بھاگوٹ گیتہ کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا اور اس ترجمے کی بنا پہ انور صاحب کو زوبائی انام جس بھارتی ملا اور مرکزی گورمنٹ سے انام جو ہے آپ کا پدم سری کا ملا اور آپ کے لیے فقر کی بات ہے کہ آج جلالپور میں پرائم منسٹر نریند موڈی جی بھی جلالپور کا نام جانتے ہیں انور جلالپوری کی وجہ سے یہ بہت بڑی بات ہے تو میں پھر ایک بار آپ سبھی لوگوں کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں اپنی خاص طریقے سے بیٹی جو ہے چادنی سمنم کا یہاں پہ موجود سبھی لوگوں کا کہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں بہت کم وقت میں اتنا اچھا پروگرام آپ نے مرتب کیا انور جلالپوری کو خیراج اپیدر پیس کرتے ہوئے آخر میں میں ایک سیر پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے تم چھوٹے مولے کو تو یہ مل کنچن بن جائے پارا سو تم چھوٹے مولے کو تو یہ مل کنچن بن جائے ایک حضر بہت دیکھ لے مجھ کو روپ سے ایک حضر پر بن جائے سنیم بیزار صاحب دو مریہ گریہ اللہ آپ اس سے ان کا قرار کرا ہے ان کا اس کا اعتبال کرے سنیم بیزار دو مریہ گریہ اللہ صدر محترم صاحب ناجم صاحب سامین حضرت سلام علیہ غزل کا مقلہ حضرت سامات کریں جی نمازش باہ 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 غزل کا مقلہ حضرت سامات کریں جو خون جگر سے عبارت کی ہے جو خون جگر سے عبارت لکی ہے غزل آپ نے خوبصورت لکی ہے آجم باہ باہ ب trabalho غزل آپ نے خوبصورت لکی ہے شکریر دوسرا متلہ دیکھ لکلے رہے عشق میں کتنی آفت لکھی ہے رہے عشق میں کتنی آفت لکھی ہے خدا جانے کتنی مصیبت لکھی خدا جانے کتنی مصیبت لکھی غزل کشکر دیکھیں مبارک شبے وسیل تم کو مبارک مبارک شبے وسیل تم کو مبارک مبارک شبے وسیل تم کو مبارک مقدر میں اپنی تو فرقت لکھی مقدر میں اپنی تو فرقت لکھی دل پہ تیرے نظر چلانے میں دل پہ تیرے نظر چلانے میں دل پہ تیرے نظر چلانے میں کتنے ماہر ہیں وہ نسانے میں کتنے ماہر ہیں وہ نسانے میں دل پہ تیرے نظر چلانے میں کتنے ماہر ہیں وہ نسانے میں دوسرا مطلب دیکھنے چار تین کے ایک شیعانے میں چار تین کے ایک شیعانے میں نہیں مطمئن ہے بہت زمانے میں جب سلام خرق کیا بات ہے سلطان صاحب واہ واہ آپ لو تھوڑا سا پیدار ہیں چار مصر دیکھنا ہے جب سے دل کی یاری کر لی واہ واہ جب سے دل کی یاری کر لی واہ واہ جب سے دل کی یاری کر لی پیداری کبھی ماری واہ 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 جب سے دل کیactی پیداری کر لی واہ واہ جب سے دل کی یاری کر لی استاد محترم دیکھے گا جب سے دل کی یاری کر لی پیداری کبھی ماری کر لی جینے کی چاہت میں مرنے کی تیاری کرو جینے کی چاہت میں سن另ل بھائی زندہ بات کیا بات ہے زندہ بات جینے کی چاہت میں مرنے کی تیاری کرو وہاں phải حاجی صاحب سامات کیا شیر ہے زندہ دل شیر ہے جینے کی چاہت میں میں نے مرنے کی تیاری کر لی جب اسے دل کی تیاری کر لی سچ بیان کیا بھائی بھائی تیبہ ایک بھی ماری کر لی جینے کی چاہت میں میں نے مرنے کی تیاری چار مصرے اور دیکھ لیکھ جی جی نماز اسکرم ان میں نومے نیر نہیں ہے اے ہے 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 کیا بات ہے بابا بابا کیا سنل بھائی بابا ان میں نومے نیر نہیں ہے یہ مت سمجھو پیر نہیں ہے بابا ان میں نیر نہیں ہے یہ مت سمجھو پیر نہیں ہے یہ مت سمجھو پیر نہیں ہے وہ میری تقدیر جس نے مجھ کو تنہا چھوڑا وہ میری تقدیر رہی ہے یہ ہے سریل بھائی ان میں نومیں نیرے نہیں ہیں یہ مطمئن سمجھو محبتیں ملے گئے بھائی بھائی اوصلہ افزائی ان میں نیرے نہیں ہیں یہ مطمئن سمجھو پیر نہیں ہے جس نے مجھ کو تنہا چھوڑا وہ میری تقدیر نہیں ہے جس نے مجھ کو تنہا چھوڑا وہ میری تقدیر نہیں ہے کیا بات ہے بھائی بھائی اجازت ہو تو گزل کا مطلب دو تن شہر اور پڑے پڑے کہاں کوئی ہی معاقت کر رہا ہوں کہاں کوئی ہی معاقت کر رہا ہوں عدب کی میں ہی حفاظت کر رہا ہوں کہاں کوئی ہی معاقت کر رہا ہوں عدب کی میں ہی حفاظت کر رہا ہوں میں عاشق ہوں یہ محبوبہ ہے میری 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 میں عردو سے محبوبہ کر رہا ہوں کسی سے پیار کر بیٹھا تبھی تو دیوانوں سین میں حرکت کر رہا ہوں کسی سے پیار کر بیٹھا کبھی تو دیوانوں سین میں حرکت کر رہا ہوں آنا کبھی ہم نے گاؤں بھئی گلے سوا صاحبہ ملعظہ فرمائے بھئی کبھی صاحب سے خوش شیر طوعتمائے آپ ازار بیٹھے صدرِ محطنہ لبقص ان سے سخن ہے کیا بات میں طبعات آئی کرنا بہت ہی بڑی بات کیا بات ہے مائت واسا اوپر کر دیجئے گلوں میں حسن کی خوشبو سبحال کر رکھنا ارساس آؤ گلوں میں پیار کی خوشبو سبحال کر رکھنا تم اپنے حسن کا جادو سبحال کر رکھنا گلوں میں پیار کی خوشبو گلوں میں پیام کی تحال کر رکھنا تم اپنے خوشب کا جادل سبحال کر رکھنا وا 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 اور سابانے نیحی تمہیں موت بر بنا دے گی وا وا غسل میں ہیمہی تح perceptions زندہ وا؁ زندہ واغ گلوں میں صرف احcus بہجی تم اپنے حسن کا جادو سبھال کر رکھنا سبھانے نین تمہیں موت پر بڑھ دے گی غزل میں اس کا پہلو سبھال کر رکھنا اور سوال بھائی کچھ اشار جی نواز اس کرم جدید غزل کا دور ہے جی کہ غموں کی غموں کی دھوپ کو جیسے عبادت چارت جاتی ہے گموں کی دھوپ کو جیسے عبادت چارت جاتی ہے دلوں کی نفرتوں کو 还是 محبت چارت جاتی ہے گموں کی دھوپ کو جیسے عبادت چاڑ جاتی ہے وہ اپنے فن کا ماہی ہے تم اس سے دور ہی رہنا وہ اپنے فن کا ماہی رہے تم اس سے دور ہی رہنا گواہوں کی گواہی کو وقالت چاڑ جاتی ہے وہ اپنے فن کا ماہی ہے تم اس سے دور ہی رہنا وہ اپنے فن کا ماہی ہے وہ اپنے فند کا ماہر ہے تم اس سے دور ہی رہنا گواہوں کی گواہی کو وقالت چار جاتی ہے زندہ بات گواہی کو وقالت چار جاتی ہے گواہوں کی گواہی کو وقالت چار جاتی ہے اور یہ غزل کے چندہ شاعر نمازش کرم زندہ بات زندہ بات اچھا اچھا شاعر ہے آشنا ہی نہیں لادت غم سے وہ آشنا ہی نہیں پیار کا جانو جس نے پیا ہی نہیں پیار کا جانو جس نے پیا ہی نہیں منددہ ان کے وہ آشنا ہی نہیں پیار کا جانو جس نے پیا ہی نہیں آشنا ہی نہیں لادت غم سے وہ آشنا ہی نہیں وہ حاصلہ ہی نہیں پیاری راجہ مجھے دینے پیاری نہیں لادہ راجمہ بھائی سمات کریں سہل بھائی توجہ کے تعلیم جی جی نواز دے کہ علی کی جانب ہے نظرِ نایت مگر نبانی کی جانب ہے نظرِ نایت مگر نبانی کی جانب ہے نظرِ نایت مگر حال میرا کوئی پوچھتا ہی نہیں اور حال میرا کوئی پوچھتا ہی نہیں واہ واہ یہ شیر بھی واہ واہ سہل بھائی بہت پتہ رہے خاص جی جی زندگی لے کے آئی ہے کس مول پر زندگی لے کے آئی ہے کس مول پر اس سے آگے ہوئی رات تاہی نہیں نحن زندگی لے کے آئی ہے بھائی ہے کس مول continua زندگی لے بہت پانی تاہی کے آتی تاہی ہے کس مول پر replica زندگی لے بھائی مول پر ایسی لگی شہر میں ہو گیا ختموں سب کچھ بچا ہی نہیں لذتِ غم سے وہ آشنا ہی نہیں لذتِ غم سے وہ اور ایک شہر اور ہائی صاحب کیا بس شہر بہت نازم شہر کہا ہے بس فضاموں میں باقی دھنیا رہ گیا 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 باقی دھنیا رہ گیا آشنا کب جلد کی پتہ نہیں آئی نہیں لذتِ غم سے وہ اور شہر اعفر نوازش کرم سنل بھائی بس فضاموں میں باقی دھنیا رہ گیا بس فضاموں میں بھائی مگر میری باہوں میں تھی رات آنی مگر خوشبیوں سے میرا جی بھائی بھائی نہیں خوشبیوں سے میرا جی بھائی نہیں خوشبیوں سے میرا جی بھائی نہیں کہ لاکھ توفان غم کے ستائیں کمر پیار بادوں تاثل سلائی نہیں پیار بادوں تاثل سلائی نہیں لگتے ہوئی کہ گم رہا اگر قوم کا رہ پر نہیں ہوتا کہ سلما اگر قوم کا رہ پر نہیں ہوتا گم رہا اگر قوم کا رہ پر نہیں ہوتا تو آج یہ ہنگامہ محشن نہیں ہوتا گم رہا اگر قوم کا رہ پر ہوتا رہ پر نہیں ہوتا سہ کر کے زمانے کے ستم رہتا ہے ہموش سہ کر کے زمانے کے ستم رہتا ہے ہموش باہر کبھی آپ سے سمندر نہیں ہوتا باہر کبھی آپ سے سمندر نہیں ہوتا سمندر نواز لگتا اور یہ شیئر ہیں اس میں توجہ چاہتا ہوں باہر کبھی آپ کی نوازش کرم سہل بھائی کہ ان لفظوں کو گزلوں میں جگہ ہم نہیں دیتے ان لفظوں کو گزلوں میں جگہ ہم نہیں دیتے جن لفظوں میں یہ احساس کا تیور نہیں ہوتا زندہ باز زندہ باز باہر کبھی آپ کو گزلوں میں جگہ ہم نہیں دیتے جن لفظوں میں حساس کا تیور پہ رہے گiert جن لفظیں پہ رہے تو وہ دلیں لے رہیں پر قیف کبھی شہر کا منظر نہیں ہوتا شہرت کی بلندی تیرے قدموں کو نہ چھوٹی شہرت کی بلندی تیرے قدموں کو نہ چھوٹی پروازی کے لائے جو تیرا پر نہیں ہوتا پروازی کے لائے جو تیرا پر نہیں ہوتا پروازی کے لائے جو تیرا پر نہیں ہوتا خمار کسی در پر میرا سر نہیں ہوتا خمار کسی در پر میرا گرہ پر نہیں ہوتا میرا بھائی خون کے چھٹوں سے سورج سرکیاں لے جائے گا چھوٹ خون کے چھٹوں سے سورج سرکیاں لے جائے گا آسمانوں کا فرستہ سسکیاں لے جائے گا اور جب کوئی آئے گا پنتر غب گسارا میں جنہیں شہر میں لاسو پہ بکی مکیاں لے جائے گا اس شہر کے ساتھ میں جنابیں آمیت کروں گی ہوا 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 تھا آمیت کروں گی دائس کا بیٹھے ہوئے ہوئے صدر محترم علی جناب الحاج خان ریاض صاحب چیرمنی نظر حالی کا پر سر جلال پر انڈوٹ کر کردک سر پرستے آلے آلے جناب ناشٹر مراہ صاحب تشیب کرتے ہیں کنگیلے کے مشاہلہ محمد نزہ صاحب تشیب کرتے ہیں آلے جناب ناجمی اجلاس جنہیں سلمانی صاحب تشریف لکھتے ہیں اور بڑے بھائی سوئل آزاز صاحب جو مالے گاؤں سے ہیں وہ بھی تشریف لکھتے ہیں گلے سبا فتح پوری صاحب اچادنی سمجن صاحب سائی سلطان صاحب اکرین فرنگی صاحب استاد شورا اور میرے استاد عمر جلائی صاحب ڈاکٹر حنسی صاحب میں سب کا تہہ دل سے اتقوال اور شکریہ خرمت آئیے بڑا تنہیم چند میں آپ کی سماعت مات تیری نظر کا قرر میرے دل پہ آج چل گئے آر تیری نظر کا قرر میرے دل پہ آج تیری نظر کا قرر میرے دل پہ آج تیری نظر کا تیرے میرے دل پہ آج چل گیا نصیب میرا دیکھتے ہی دیکھتے بدل گیا نصیب میرا دیکھتے ہی دیکھتے بدل گیا تیری نظر کا تیرے میرے دل پہ آج چل گیا کہ عجیب کشم کشم ہوں کہ کیسے میں بیعہ کروں عجیب کشم کشم ہوں کہ کیسے میں بیعہ کروں عجیب کشم کشم ہوں کہ کیسے میں بیعہ کروں عجیب کشم کشم ہوں کہ کیسے میں بیعہ کروں میں خود بدل گیا ہوں کہ کیسے میں بیعہ کروں عجیب کشم کشم ہوں کہ کیسے میں بیعہ کروں عجیب کشم کشم ہوں کہ کیسے میں بیعہ کروں میں خود بدل گیا ہوں کہ آئی نہ بدل گیا تیری نظر کا تیرے میرے دل پہ آج چل گیا بڑا غرور تھا انہیں بیبازوں کے زور پر 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 جو مسلموں پہتھ جو کے سامنے پہ گل گیا جو مسلموں پہتھ جو کے سامنے پہ گل گیا تیری نظر کا تیرے میرے دل پہ آج چل گیا سنیل بھائی تشیر پکے ہیں میں ان کی توجہ کا طالب ہوں میں بد نصیب تھا وہ بائر رہ دیکھے طائرہ میں بد نصیب تھا وہ بائر رہ دیکھے طائرہ مجھے اکیلا چھوڑ کر وہ کاریوان نکل گیا مجھے اکیلا چھوڑ کر وہ کاریوان نکل گیا تیری نظر کا تیرے میرے دل پہ آج چل گیا اور علی جناب کمر صاحب چیرمن صاحب تشیر پکے ہیں میں ان کی پتر کھا تو جی چاہتا ہے ہم سمات کریں ہر ایک شخص جل رہا ہے نفرتوں کی آگ میں ہر ایک شخص جل رہا ہے نفرتوں کی آگ میں ہر ایک شخص جل رہا ہے نفرتوں کی آگ میں وہ ایسا زہر آج پھر زبان سے اگل گیا وہ ایسا زہر آج پھر زبان سے اگل گیا وہ ایسا زہر آج پھر زبان سے اگل گیا اور میرے آدمی بس آپ کی بل خصوص توجہ کرتا لے ہوں لگائیں اس سنفرتوں کی آگ میرے شہر میں لگائیں اس سنفرتوں کی آگ میرے شہر میں لہو ہماری چشم ازتراب سے نکل گیا لہو ہماری چشم ازتراب سے نکل گیا لہو ہماری چشم ازتراب سے نکل گیا اور ماں کے حوالے سے بہت پیارا شہرات ہے اور گلے سبا کی بالخصوص توجہ کا طالب ہوں سمات کریں اور آپ سبی کی دعائیں چاہتا ہوں دعائیں میری ماں کی آئے جو میرے ساتھ ساتھ ہیں دعائیں آئے جو میری ماں کی میرے ساتھ ساتھ ہیں دعائیں آئے جو میری ماں کی میرے ساتھ ساتھ ہیں پہاڑ میرے سر سے جو مصیبت پھل گیا دعائیں میری ماں کی آئے جو میرے ساتھ ساتھ ہیں اور آخری شراب پچھا رہا ہوں سمات کریں تمام خواب آج میری چور چور ہو گئے 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 جو ساتھ دیکھا دوسروں کے خوں میں راہ اُبل گیا ہے جو ساتھ دیکھا دوسروں کے خوں میں راہ اُبل گیا ہے چاند پانی میں ہے یا پھر 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 کر اور استاد مہترم کمر جلال پوری کے حوالے سے آپ پر پہنچا رہا ہوں آپ تمامی حضرات کی بہتر خات ہوتے چاہتا ہوں آنکھ سے اشکوں کا دریان بہ گیا یہ دن آنکھ سے اشکوں کا دریان بہ گیا یہ دیکھ کر آنکھ سے اشکوں کا دریان بہ گیا یہ دیکھ کر موت سے لڑیتی ہوئی ایک زندگی پانی میں ہے موت سے لڑیتی ہوئی ایک زندگی پانی میں ہے اور چادنی سبنم چائبہ کی سبن پر پہتر خات ہو جی چاہتا سماعت کریں دیکھئے سائے کبھی اس کو میں اثر نہ ہوا دیکھئے سائے کبھی اس کو میں اثر نہ ہوا دیکھئے سائے کبھی اس کو میں اثر نہ ہوا کشت یہ جاں مودتوں سے جو کھڑی پانی میں ہے کشت یہ جاں مودتوں سے جو کھڑی پانی میں ہے اور فکر کچھ موجو کی گھینہ اور سائل کا خیال فکر کچھ موجو کی گھینہ اور سائل کا خیال فکر کچھ موجو کی گھینہ اور سائل کا خیال بات کیا ہے جو کتنی بے خودی پانی میں ہے بات کیا ہے جو کتنی بے خودی پانی میں ہے بات کیا ہے جو کتنی بے خودی پانی میں ہے لگ رہا ہے آج وہ دریہ میں آیا ہے اتنے لگ رہا ہے آج وہ دریہ میں آیا ہے اتنے لگ رہا ہے آج وہ دریہ میں آیا ہے اتنے لگ رہا ہے آج وہ دریہ میں آیا ہے لگ رہا ہے آج وہ دریہ میں آیا ہے لگ رہا ہے آج وہ دریہ میں آیا ہے اتنے لگ رہا ہے آج وہ دریہ میں آیا ہے اتنے لگ رہا ہے آج وہ دریہ میں آیا ہے اس لیے ہاں میں دریہ لگ رہا ہے جو آگ سی پانی میں ہے شکریہ اسلام علیکم موزد سامین سب سے پہلے میں جلال پور کے تمام سامین کا استقبال کرتا ہوں چیرمن صاحب سباسد صاحب تمام اساز اکرام یہاں تصریف فرما ہے تمام لوگوں سے اجازت لیتے ہوئے ایک مطلب پڑتا ہوں الحمدللہ میرے اپنے شہر والے گاؤں میں بھی پاور لوم سنت ہے آپ لوگوں کے یہاں بھی پاور لوم ہیں ایک مطلب سے اپنی بات شروع کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی شرکت ہو اگر سچی بات مت کہتا ہوں تو آپ لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں سماتھ رمائے مطلب پیش کرتا ہوں سماتھ رمائے اگر اگر سانی مصرہ لگے تو میں چاہتا ہوں کیونکہ کیونکہ الحمدللہ پوری دنیا میں یاد اینور جلال پوری منایا گیا آپ کے اس شہر میں چاندنی شبنم صاحبہ نے یہ قدم اپھایا اگر آپ لوگوں کی ان کے ساتھ حمایت تو ایک مرتبہ تعلیم سے ان کا استقبال کرتے ہیں ہاں کیونکہ مشاعرہ میڈیے کے ذریعے مجھے بھائی مشاعرہ میڈیے کے ذریعے پوری دنیا یہ مشاعرہ دیکھے گئے اب انور جلال پوری صاحب کہ آپ کے دل پہ کتنی محبت ہے آپ پیش کریں گے پیش کرتا ہوں سماتھ رمائے شریک ہو جائیں نہ تانے بانے سے نہ تانے بانے سے اور نہ ہی تار کھانے سے نہ تانے بانے سے اور نہ ہی تار کھانے سے نہ تانے بانے سے نہ تانے بانے سے اور نہ ہی تار کھانے سے شکون ملتا ہے شکون ملتا ہے سجدتے میں سڑ چھکانے سے زندہ بات زندہ بات بھائی شہد زندہ بات آپ کیا بات ہے آپ اگر آپ اب بیٹھے آئے سے سنیں اب بھائی بھٹو صاحب آپ شہد یہاں چلے آئیے بہت شکیہ بہت شکیہ اب زندہ دل تانے ہیں نہیں نہیں الحمدللہ سمو الحمدللہ ایک مرتبہ پھر چاندنی شمنان صاحب کو ہوا رکباد کیونکہ چیرمن صاحب چیرمن صاحب جب یہاں گفتگو کر رہے تھے بہت اچھا لگا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنا کلام پیش کیا بھائی سلطان صاحب نے اپنا کلام پیش کیا میں پڑھتا ہوں بس اسی ترکل شریف ہو جائے پیش کرتا ہوں 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 میں اس بات کو مالا جا رہا ہے ایک شر پل 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 دیکھئے گا نتانے بانے سے ناب ملے گا ہمیں ناب ملے گا ہمیں انور جلال پوری صاحب ناب ملے گا ہمیں انور جلال پوری صاحب ناب ملے گا ہمیں ناب ملے گا ہمیں انور جلال پوری صاحب صدا یہ آفی ہے اردو ترے حرامے زندہ باز زندہ باز دیکھئے آپ بہت بڑے بڑے شور اکرام کو بلا کر کے بیٹھا لیں بہت بڑے بڑے شور اکرام کو بلا کر کے بیٹھا لیجئے مگر اگر سامین کا ساتھ نہ ہو ہو تو کتنا بھی بڑا مشاہروں کامیاب نہیں ہو سکتا آج کا یہ مشاہر جہاں ہاں حضرت نہیں درست مشاہروں کی روایت نہیں ہاں مشاہروں کی روایت نہیں ہے کہ جو پیسہ مگر جو لوگ یہ نظرانہ دکھتا ہے وہ اپنی دعاوں سے اپنے نواز دے ہاں جی پیش کرتا ہوں نہ طالبان سے اور نہ حکار کھانے سے سکون ملتا ہے سجدے نظر جھتھانے سے سکون ملتا ہے ناب ملے گا ہمیں انور جلال پوریسا ناب ملے گا ہمیں ناب ملے گا ہمیں انور جلال پوریسا صدا یہ آتی ہے اردو ترے گھرانے سے نا تالے بانے سے نا تالے بانے سے نا تالے بانے سے یہ یاد انور جلال پوری تھا میں نے ایک شیر پڑھ کر ہاں اپنی حاضری درج کروالی اب ایک چار مصرے اور پڑھتا ہوں سمہ فرمائے کیونکہ یہاں اسازے کرائیں گے بیٹھے ہیں میں اسلائی چار مصرے پڑھتا ہوں میرے نوجوان دوست احباب دوست احباب یہاں بیٹھیں نویل بان کمہ جلال پوری صاحب بھی تشیب کرتے ہیں اردو تازو شہرہ میں چار مصرے پڑھتا ہوں چیرمن صاحب سباسط صاحب راج کمال سولی صاحب بھی یہاں تصریف فرما ہے چار مصرے پڑھتا ہوں ہماری راہ میں جب موت کا طوفان آئے گا موڈل بھائی ہماری راہ میں جب موت کا طوفان آئے گا ہمارے کام آئے گا تو بس ایمان آئے گا ہماری قبر میں میں ہم کو ہی دینا ہے حسابہ پڑھا ہماری قبر میں میں ہم کو ہی دینا ہے حسابہ پڑھا نشارو تھا میں آئے گا نہ تو سلمان میں آئے گا نہ تو سلمان نہ تو لبا سلمان آئے گا گری ہے اس کے گھر کی چھت گری ہے اس کے گھر کی چھت پکت دیوار باقی ہے گری ہے اس کے گھر کی چھت پکت دیوار باقی ہے تکبر اور کمند اس میں ابھی بھی یار باقی ہے ابھی تیرا ملکہ ہے خوشی کے گیت گالے تو مگر یہ یاد بھی رکھنا خدا کی مار باقی ہے مگر یہ یاد بھی مگر یہ یاد بھی مگر یہ یاد رکھنا خدا کی مار باقی ہے اب ایک چار مصرے اساز اکرام سے مادرک کے ساتھ ایک چار مصرے پڑھتا ہوں میرے شورا دوست بھی آمو جو ہے ایک چار مصرے پڑھتا ہوں ٹیپو دیکھنا جو ہم نے بھی یاد تھا وہ سبق یاد نہیں ہے جو ہم نے بھی یاد تھا وہ سبق یاد نہیں ہے اے یار میرے اس لیے ہم لوگوں پیچھو پچھو کے صداوار کریں ہم لوگوں پیچھو چھو پچھو کہ ہم لوگوں پیچھو چھو پچھو کا صداوار کریں لگتا ہے کہ تی مرد کی اولاد نہیں ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت 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 ہم لوگوں پہ چھپ چھپ کے sada вار کرے تو ہم لوگوں پہ چھپ چھپ کے صدا وار کرے تو ہم لوگوں پہ چھپ کے صدا وار کرے تو ہم لوگوں پہ چھپ کے صدا وار کرے تو ہم لوگوں پہ چھپ کے صدا وار کرے تو ہم لوگوں پہ چھپ کے صدا وار کرے تو ٹیپو کو یہ بہت پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر آت لوگوں کے بھی محبتیں بل جائیں بھولمت جانا بھولمت جانا بھولمت جانا چمک دارا بھی رکھی ہے بھولمت جانا بھولمت جانا چمک دارا بھی رکھی ہے بھولمت جانا چمک دارا بھی رکھی ہے بھولمت جانا چمک دارا بھی رکھی ہے بھولمت جانا چمک دارا بھولمت جانا چمک دارا بھی رکھی ہے بھولمت جانا چمک دارا بھی رکھی ہے ٹیپو سلک دارا بھی رکھی ہے ٹیپو سلک دارا بھی رکھی ہے اب آپ کی مہمان موازی اب اچھے شہر شکتا ہوں ٹیپو سلک دارا بھی رکھی ہے اب تحضید سے رشتہ ہی تو تاپنا بھولمت جانا چمک دارا بھی رکھی ہے اب تحضید سے رشتہ ہی تو تاپنا اب تحضید سے رشتہ ہی تو تاپنا اب تحضید سے رشتہ ہی تو تاپنا گھر میں جانا چمک دارا بھی رکھی ہے اب تحضید سے رشتہ ہی تو تاپنا اب تحضید سے رشتہ ہی تو تاپنا اب تحضید سے رشتہ ہی تو تاپنا جانا چندہ کیا بات ہے باد مرنے کے نہ ہو میرے کفل کا چلتا باد مرنے کے نہ ہو میرے کفل کا چلتا باد مرنے کے نہ ہو میرے کفل کا چلتا باد مرنے کے نہ ہو میرے کفل کا چلتا بھولمت جانا چمک دار ابھی رکھی ہے جو قرید تاوہ جانا انہیں بطلات بہت 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 خوشی کی بات پردان صاحب پیڑے ہیں سباست صاحب ابھی جب ہاں نیا صاحب جب وہ ٹائس پڑ آئے تو ناظرین مشاہرین نے اس سے کہا کہ یہ جب سے سباست کا الیکشن لگ رہے ہیں چن کر کے آتے ہیں کبھی ہارے نہیں ہیں ہمارے میرا چاہہہہ ہمارا ایمان مکتا ہے ایک شیر پتا ہوں آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں نوازش بھولمت جانا چمک دار ابھی تیپ و سلطان کی تلوار ابھی رہی ہے جو قرد تارا رکھو گئی کا انہیں بطلات جو قرد تارا رکھو گئی کا قرد تارا رکھو گئی ایمان مکتا ہے جو قرد تارا رکھو گئی بھائی 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 دعا کیونکہ یہاں اس آجزہ کے ساتھ ساتھ دوست بھی شریک ہیں تمہیں چاہتا ہوں کہ چار مصرے دعا کریں پیش کرتا ہوں سماتھ سماتھ فرمائے بھائی 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ ملو یہ ستاں مرمار علی رثمان بنا دے گا مرمار علی رثمان بنا دے گا مرمار علی رثمان بنا دے گا یا اللہی رثمان بنا دے گا اzungان بنا دے گا چرمن صاحب کا حوالی رثمان بنا دے گا یا اللہ یا اللہ نہ بنے کوئی تو تم پتوار نہ بنے کوئی تو تم پتوار جس کی لوگ مثال دے وہ کرتار برمار بے شرم اللہ جیئے بھی کوئی جیئے نہ ہے چیرم اللہ جیئے بھی کوئی جیئے نہ ہے کھوکے کی صافرے بوکھاتا گا کھوک دار مار دار مار بے خودداری کا جواب نہیں صافر اچھا بہت شکریہ سوکھی خاؤں خودتار بڑو خودتار بڑو خودتار بڑو ایک چار بس رہو پیش کرتا ہوں ہاں ادھر کے لوگ بیدار ہوگے ہیں مچاتا ہوں آپ کو بیشترین ہاں آپ کو بیدار ہیں بہت شکریہ سوہل بھائی ہاں بیدار ہیں خودتار بڑو آزادی کی جنگ میں ہم بے شامل تھے خون سے ہم نے اس دھرتی کو سمارا ہے آزادی کی جنگ میں ہم بے شامل تھے خون سے ہم نے اس دھرتی کو سمارا ہے تل سے ہے حالا ہے چلسان ہمارے تل سے چلے کر دھرتی بھائی کہ ہمتا ہے ہمتا ہے ہمتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر آپ کی بات میں کہتا ہوں ایک ایک کیونکہ یہاں سازت بیٹھے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اچھے شیئر بھی پڑھتا ہوں ایک چار شیئروں کے بعد ایک مطلب دو شیئر اس قرآن زحمت تمام پیشکتوں سواتھ تمام اگر آپ لوگوں کی بات میں کہتا ہوں تو شریک رہی آپ ہر شیئر چاپ چاہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم یادت آل ہے ہنبر جلال پوری ہنبر جلال پوری ہن یادت آل ہے ارطان کے سب دیوانے آشو بہت شکریہ ہنبر جلال پوری ہنبر جلال پوری ہنبر جلال پوری ہم یاد شاہ رہے ہیں تھا گفتگوں میں جاگو تھا گفتگوں میں جاگو اردو میں تھے وہ جنب تھا گفتگوں میں جاگو اردو میں تھے وہ جنب تھا گفتگوں میں جاگو اردو میں تھے وہ جنب جو تھی آپ کی حقیقت جو تھی آپ کی حقیقت وہی ہم حمد آرے ہیں جو تھی آپ کی حقیقت ہمیں یاد آرے ہیں ایک مطلع دو شیر اس کے بعد زحمت اللہ میں تمام آپ لوگوں کے ساتھ تمام آسازہ جاؤں گا پیش کریں مطلب 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 پیش کریں میرا نام ہو اس دنیا میں تاکہ بدلنا میں میرا نام ہو اس دنیا میں میری یہ سوچ کے انداد دیا ہے اس دنیا میں میری یہ سوچ کے انداد دیا ہے میری یہ سوچ کے انداد دیا ہے اس دنیا میں کائد سے چھوٹی کے انداد دیا ہے کائد سے چھوٹی کے انداد دیا ہے روتا ہوا پرچی بولا کائد سے چھوٹی کے روتا ہوا پرچی بولا نوچ کے پر میرا آزاد کیا ہے وہ سوچ کے انداد دیا ہے زندگی نوٹ کے پروا میرا گاؤں ہوئی ہے میرا گاؤں ہوئی ہے جس دلتی پہ کھا ہی مالک کھانے اپنا سینہ جس کی کون تو سردو کھیلے کھیلے جنگا جمنا میں اسی گاؤں کی پہنا میں وہیں گاؤں ہوئی ہے جس دلتی کو فیر ہم نے کھول سے اپنے سیچا جس کی ہر یادی آئی دھاتی دیلوں نے لہوب آیا ایک مسلم نے پہن کی دھاتی دھاکی جہاں پہ پہنا میں اسی گاؤں کی پہنا اب میں گلے سبا کو اسی شیر کے ساتھ آواز دے رہا ہوں اسے آپ ان سے اچھا کرام سمارتنا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام بھئی ذرا سا خاموز ہو جائیں آپ شیف ہوئے محترم صدر صحابہ اور محضرت سامن اکرام ڈائس پر بٹھ ہوئے تمام شہر اکرام بہت اچھا مشارہ سجائے میری بہن چاندی شبنم نے مسکو مبارک بات بیش کرتی ہوئے ڈائس پر بہت مہتبر شخصیات تشریف فرما ہے میں سب کے دعائیں چاہتے ہوں اپنے شریف سفر کا آغاز کرتی ہوں اس سب کی دعائیں سے مطلب سنے گا سنے گا اشاد ہو چھت پر جا کر میں نے اس کا چاند میں چہرہ دیکھ لیا چھت پر جا کر چھت پر جا کر میں نے اس کا چاند میں چہرہ دیکھ لیا چھت پر جا کر میں نے اس کا چاند میں چہرہ دیکھ لیا کہ ہوا کیا بات ہے بھائی 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 کی سوچے کیا سونی اور مہین وال سبا ڈھوم کے جانے کی سوچے کیا سونی اور مہین وال سبا ترک جس نے کچھ گھڑ پدھ پانی گہرہ دیکھ لیا بابا 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 کیا بات ہے بابا زندہ بازارہ کچے گھڑے پر پانی گہرا دیکھ لیا بابا شریاء یہ سمت اللہ حذر کر تم ملازا فرمائے سنے گا انہائیت تم اپنے عشق کا بابا کیا بات ہے تم اپنے عشق کا ازہار مت کبھی کرنا بابا کیا 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 بابا بہت جلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے حاضر کر دوارا مطلب لازفر تمہاں پونے عشق کا تمہاں پونے عشق کا یہ ظہرمت کبھی کرنا جو دل میں ڈر ہے جو دل میں ڈر ہے تو پھر پیارمت کبھی کرنا جو دل میں ڈر ہے تو پھر پیارمت کبھی کرنا بہت جو شریعہ سارے زیادہ دل آگے والوں اٹھا رکھے ہیں اگر آپ بھی تھوڑا بیدار ہیں تو پیچھے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ زور دات آئے بجا کریں مجھے اجازہ دیں گے میں پڑھوں بہت بہت شریعہ شیر حضرت ملعظم فرمائے جو دل میں ڈر ہے تو پھر پیارمت کبھی کرنا ڈرائس پار چیرمن صاحب جرادیہ صاحب سونو صاحب تشریف فرما ہے میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں شیر حضرت تمہیں جو تھوڑی بھی چاہت ہے اپنے دل بر سے تمہیں جو تھوڑی بھی چاہت ہے اپنے دل بر سے تمہیں جو تھوڑی بھی بہا بہا تمہیں جو تھوڑی بھی چاہت ہے اپنے دل بر سے وہ جان مانگے وہ جان مانگے تو انکار بہت کبھی کرنا وہ جان مانگے تو انکار بہت کبھی کرنا بہت بہت شکریہ آئے اس سے غزل کا متلہ حضرت تمہیں جو اس حضرت سنے گا مجھے اپنا بنا کر لے گیا کچھ نہ کہ بائی اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی کچھ نہ کہ بائی اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی کچھ نہ کہ بائی اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی میرے دل وہ میرے سکنے سے جرا کر لے گیا مجھے اپنا کر لے گیا مجھے اپنا کر لے گا مجھے اپنا کر لے گا مجھے اپنا کر لے گا جانے جگر وہ میرا دل پر ہے جانے من ہے اور جانے جگر پیار کے جو اڑھنے مجھے اپنا کر لے گیا موسکرا کر لے گیا وعدہ نبھا کر لے گیا موسکرا کر لے گا 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 سنے گا حضرت عطی ملازا پہنچہ سنے گا سنے گا سانتی سے سنے آئے ہو سانتی سے سنے آئے ہو خمے مولا ڈاڑ دی یا لائے جائے کے یا سبند حاضر ہے تم ملازا پہنچہ نوازش نوازش کرم انعیت تھانے جا کے کہیں اے بے کتو والوں سے تھانے جا کے کہیں اے بے کتو والوں سے تھانے جا کے کہیں اے بے کتو والوں سے دیکھوں ہم ہاں ڈانٹے او نہ چلائے کے بھائی چلائے بھائی چلائے کیا باتیں بھائی 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 بے شیئر کی داد دے رہے ہیں ہم ان کے احسان حفظائی کے ساتھ یادہ کرتے ہیں یہ بند میں راج کمار صاحب کے حوالے سے حاضر کرتے ہیں ملازف میں سنے گا خمبے مالا ڈاڑ دی بھی آلائی جائے گے خمبے مالا ڈاڑ دی بھی آلائی جائے گے بند حاضر کرتے ہیں سنے گا نیدیا سے جلو میں جاگا کرمو ہے 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 سجنسوں میں خد پاؤں پھینائی کے بہت شکریہ بہت شکریہ سجنسوں میں خد پاؤں پھینائی کے سجنسوں میں خد پاؤں پھینائی کے گیت آخرہ بند حاضر کرتے ہیں ملازف کرم جانے کیسے پوروہ بایاری آر چلی جانے کیسے پوروہ بایاری آر چلی جانے کیسے پوروہ بایاری آر چلی بہت بہت شکریہ جانے کیسے پرماں بایاریاں چلیں ہائے دیا گرگئے میں اونگھائی کے ہائے دیا گرگئے میں اونگھائی کے باپیہ کا استعمال ہے بھائی بھائی کافیہ کی داکھ دینا چاہیے آپ اپنا شیئر سنویں کیا بات ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مقرر ہے حاضر کا تہم دوبارہ ملحظہ فرمائے حاضر کا تہم سنے گا جانے کیسے پرماں بایاریاں چلیں جانے کیسے پرماں بایاریاں چلیں ہائے دیا گرگئے میں اونگھائی کے ہائے دیا گرگئے میں اونگھائی کے بہت شکریہ ہائے دیا گرگئے میں بہت شکریہ بہت شکریہ حاضر کا تہم دوبارہ لہے گے پا بیچھے جو چلتے سبا لہے گے پا بیچھے جو چلتے سبا لہے گے پا بیچھے جو چلتے سبا بھوجی بھاگی روٹی سے چلائے کے بھوجی بھاگی روٹی سے چلائے کے بہت شکریہ بہت شکریہ روٹی سے چلتے سبا آپ لوگ تھوڑا سا اکنانے سکون رکھیں تھوڑا سا آرام سے آرام سے تحضیب میں اپنی رہے ہیں آئیے 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 بہتی ایسا ہے عدد کا بھی لحظ رکھئے اب آئیے وہ کمل بچائرہ آپ کی رہے ہیں ہاں اور بھی چھوڑا اقرام ہے بھئے گلے سوا صاحب دو میرے کے لیے میں آپ کو اپنا پرچے دے دوں آنا کبھی ہم نے کہاں آو گے جب ندیہ چونے گی پاؤں ندیہ دیا 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 میں انساز آپ پیدنی کر رہے ہیں اب میں انساز آپ آپ شیر رہے سننا ہے اب مزاق آپ کر رہے ہیں شیر سنیے سنا رہی بٹا ہاں گلے سوا صاحب میری بہن چاند شبنم کی فرمائش شیر گیت کے لیے بہت دنوں کے بعد وہ گیت حاضر کر رہے ہوں کہ آپ سکھ کی محبت ہے میں یہ حاضر کروں اس سنے گا حاضر کر دو سنے گا چھلک گئی گگریہ اب کا ہوئی چھلک گئی گگریہ اب کا ہوئی چھلک گئی گگریہ اب کا ہوئی بھیگوئی کے چنننیہ اب کا ہوئی بھیگوئی کے چنننیہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلام کرتے ہو یہ سے بند حاضر کرتے ہو سنے گا اہلے اسٹریز کی خصوصی توجہ آپ لوگ تھوڑا سا سامین کرتے ہیں بند حاضر کرتے ہیں ملازہ فرمائیں جھری حق ایسی برکھا لائے بھیگیں بچھونے بھی گرا جائے جھری حق ایسی برکھا لائے بھیگیں جن بچھونے بھی گرا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ جوڑ سے آئے بہت شکریہ جوڑ سے آئے کیوںڑے گئے چھپریہ اب کا ہوئی چھپریہ 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 کا جواب نہیں بھائی بہت شکریہ اور چھپر کا تال میر اچھا ہے بہت بہت شکریہ ہم بھائی بہت زیادہ لسکر بکر رہا ہے بند حاضر امیوں کو باہر صبح جھار کھنڈ کو ڈرما جانے سے ایک بند حاضر کر کے میں اپنے جگھا لے تم رازہ فرمائیے حاضر قدو سنے گا میں لگئی تھی مار خسیمہ گوٹہ لگا کے میں چھو نریمہ میں لگئی تھی مار خسیمہ گوٹہ لگا کے میں چھو نریمہ سرکس والی سکر گلیمہ سرکس والی سکر گلیمہ ہرائے گئی بندیا اب کا ہوئی ہرائے گئی بندیا اب کا ہوئی ہرائے گئی بندیا اب کا ہوئی اور بند حاضر اپنے والوں کی نظر کر تم رازہ فرمائی حاضر قدو سنے گا گھر میں کاف اٹھے سب ڈل کر رات میں ساپ جو نکلا چھت پر گھر میں کاف اٹھے سب ڈل کر رات میں ساپ جو نکلا چھت پر میں دوڑی جانا دنڈا لے کر میرے دوڑی جانا دنڈا لے کر پجھائے گئے دی بھئی بھئی آ اب کا بھائی سہدادر صاحب اگر میری آواز پر خود ہو تو بھائی پہ تجربت لائے وہ ہمارے منتظمی ملتے تھے سہدادر صاحب شیفر سے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو کبھی تک لگرہ سو رہے ہیں یہ مرد بزور ہے تاریب اگر آپ کو حضرت دیجئے کہ آپ کو بیدار ہیں بہت بہت شکریہ ڈائس پائر چہنائے صاحب بہت شکریہ رکھتے میں ان کے حوالے سے بن حاضر کرتوں ملازہ فرمائیں سنے گا گھر سے بجریاں میں بھی چاہ دی لینا گڑو میرے چاہ دی گھر سے بجریاں میں بھی چاہ دی لینا گڑو میرے چاہ دی پھر جلدی ماں تسلک بلدی آئی میں کٹو دی لینا اب کا ہوئی آئی میں کٹو دی لینا آئی میں کٹو دی لینا زندہ بہت شکریہ رکھتے سنے گا مکتہ بھی دھان سبا ہمرا بھٹکا کے باطن ماں اپنی ان جا کے دھان سبا ہمرا بھٹکا کے باطن ماں اپنی ان جا کے ایک بابا سے آج بھٹکا کے کھلائے گئے دنیاں اب دو ہوئے کھلائے گئے دنیاں جفا کرنا جائے آیادت کو آئے جفا کرنا جائے میرے زخمے دل کو ہرا کرنا جائے خدا کے لیے یوں نہ بے پردہ نکلو کسی کی نظر کچھ خطا کرنا جائے اور نظر سے کمر نظر سے حامد اس کی بچ کر ہی رہنا نیا کوئی پیتنا بپا کرنا جائے اس کے بینہ تمہیں آئیے اب کچھ شیر کے لیے مہترمہ چادری شمنم کو آواز دے رہا ہوں بینہ تمہیں مہترمہ چادری شمنم آپ کے سامنے اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ زیادہ کرنا چاہتی ہوں آئیے میں چار نسرے سے اپنی بات کی شروعات کرتی ہوں زیادہ کچھ نہیں بولوں گی کیونکہ ہم لوگوں کو جھار گھنڈ نکلنا تھا تو بھائی یہاں آئے تھے اور یہاں سے ہم لوگ کو جانوں تو میں نے کہا آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو ایک چھوٹی سی نشست کر دیتی ہوں آئیے میں چند اشارہ تک پہنچاتی ہوں اپنی جگہ لیتی ہوں میں پڑھتی ہوں یہ سچ ہے کوئی بھی یہاں انجان نہیں ہے یہ سچ ہے کوئی بھی یہاں انجان نہیں ہے یہ چاندنی تمہاری ہے مہمان نہیں ہے میرا شہر جلال پر زندہ بار شاندار مطلع بھائی بہت 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 جی بہت بہت شکریہ میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میرے اپنے لوگ اس طریقے سے مشاعرے کو کامیاب کیلے میں پڑھتی ہوں یہ سچ ہے کوئی بھی یہاں انجان نہیں ہے یہ چادنی تمہاری ہے مہمان نہیں ہے یہ سچ ہے گوئی بھی یہاں انجان نہیں ہے یہ چادنی تمہاری ہے مہمان نہیں ہے اپنے شہر سے صرف دعا چاہیے مجھے اپنے شہر سے صرف دعا چاہیے مجھے سب کچھ ملا ہے اب کوئی ارمان نہیں ہے سب کچھ ملا ہے اب کوئی ارمان نہیں ہے میرا بھائی حامید مجھے بہت سپورٹ کی آج کی اس مشاعر کے لیے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ چار دھنڈے کی میند میں اتنا اچھا مشاعرہ ہو سکتا ہے میں شکریہ آدھا کرتی ہوں یہ سچ ہے گوئی بھی یہاں انجان نہیں ہے یہ چادنی تمہاری ہے مہمان نہیں ہے سب کچھ ملا ہے اب کوئی ارمان نہیں ہے بہت 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 شہر زندہ بات آج کا جیئے مشاعرہ یا گھرے انور صاحب کی حوالے سے میں چار مسترے پڑھتی ہو کیسے بتاؤں رتبہ انور صاحب کا یہ ہے ہمارا قصبہ انور صاحب کا کیسے بتاؤں رتبہ انور صاحب کا یہ ہے ہمارا قصبہ انور صاحب کا جس طرح سے اردو ہماری زندہ ہے جس طرح سے اردو ہماری زندہ ہے نام رہے گا نام رہے گا نام رہے گا زندہ انور صاحب کا یہ ہے ہمارا قصبہ انور صاحب کا بہت بہت شکریہ میں بہت آپ لوگوں کی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے میری عزت رکھی اتنا کامیاب مشاعرہ ہوا میں اور چار مصرے آپ تک پہنچاتی ہوں نوازش کرم ملائے تم کو راحت ملیں گی یقیناً 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 تم کو بھی پیار ہو جائے گا تم تم کو بھی پیار ہو جائے گا تم دو قدم ساتھ چل کر کے دیکھو تم کو بھی پیار ہو جائے گا تم میرا قصبہ جلال زندہ باد میں شیر پڑتے ہوں ساری دنیا بڑی بے وفا ہے پیار تم کو اسی سے ہوا ہے پیار تم کو اسی سے ہوا ہے ساری دنیا بڑی بے وفا ہے دور سے یہ بہت ہی ہسی ہے دور سے یہ بہت ہی ہسی ہے اس کو گھر سے نکلل کر کے دیکھو دور سے یہ بہت ہی ہسی ہے اس کو گھر سے نکلل کر کے دیکھو تم کو بھی پیار ہو جائے گا تم بہت بہت شکریہ مطلعہ اور دو شیر اور آپ تک پہنچاتی ہوں میرے حمدن میرے دلدار ابھی باقی ہے میرے حمدن میرے دلدار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے میرے حمدن میرے دلدار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے جتنا جانا ہے بلندی پہ چلا جانے جتنا جانا ہے بلندی پہ چلا جانے جتنا جانا ہے بلندی پہ چلا جانے لیکن یاد رکھنا میری رفتار ابھی باقی ہے یاد رکھنا میری رفتار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے میں آخری شیئر پڑھتی ہوں میری ماں بہنوں پہ بھی ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہیں میں ایک شیئر پڑھتی ہوں عورتوں پر صدا الزام لگانے والوں عورتوں پر صدا الزام لگانے والوں فاطمہ زہرہ کا کردار ابھی باقی ہے فاطمہ زہرہ کا کردار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے میرے والد مستاق احمد صاحب کی دعائیں مجھے ملی میں جی بہت بہت شکریہ عورتوں پر صدا الزام لگانے والوں اس مشاعرے کے لئے میرے ابو نے بھی اس سے کہا نہیں اگر بچے کہہ رہے ہیں تو اس مشاعرے کو کہا جائے اس مشاعرے کو کیا جائے جبکہ امی نے کہا کیوں یہ سب کر رہی ہو ابو نے کہا نہیں اگر بچی کر رہی تو اس کو کرنے دیجئے کیونکہ میرے اببو آج میں جہاں ہوں اس کے پیچھے میرے اببو کا سب سے بڑا ہاتھ ہے میری کامیابی کے پیچھے میں چاہتے ہوں کہ آپ بھی اپنی بچیوں کو پڑھائیں اچھی تعلیم دیں وہ بھی اچھا نام روشن کریں میری بہنیں اس بازیت کو جلال پر سے بھی اٹھ کے کہیں اوچھے اسطحان پر پہنچیں میں پڑھتے ہوں عورتوں پر صدق الزام لگانے والوں کیونکہ تاریخ گواہ ہے جو چیز ہمیں علم کے ذریعے ملتی ہے وہ کبھی کسی اور چیز سے ہمیں نہیں ملتی اس لیے اپنی بچیوں کو تعلیم ضرور دیں عورتوں پر صدق الزام لگانے والوں عورتوں پر صدق الزام لگانے والوں فاطمہ زہرہ کا کردار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے اگر میری بڑی خواہش ہے کہ میں ایک نظم پڑھوں کیونکہ میری ماں بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہیں آپ لوگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں میں ایک نظم آپ تک پہنچاتی ہوں کیونکہ دنیا میں ہر احسان محبت کرتا ہے لیکن ایک محبت ایسی ہے جس محبت کا نام ہے ماں میں اس ماں کی حوالے سے ایک نظم پڑھتی ہوں آپ لوگ میں پڑھتی ہوں ہر سکو اپنے دل کو ملے ماں کی آچل کی سائے تلے ہر سکو اپنے دل کو ملے ماں کی خدمت کرو اس کی عزت کرو روٹ جائے اگر اس کی منت کرو ماں کی خدمت کرو اس کی عزت کرو جو بھی ماں ماں کرے اس سے نفرت کرو حکم ماں جو کرے اس کو مانو صدا کھلد ہے ماں کی قدمت لے ہر سکو اپنے دل کو ملے ماں کی آچل کی سائے تلے ہر سکو اپنے دل کو ملے ماں کی آچل کی سائے تلے ایک بند بند بلکل حقیقت میں آپ تک پہنچاتے ہوں ماں اگر خوش ہوئی سمجھ رب خوش ہوا واہ ماں اگر خوش ہوئی سمجھ رب خوش ہوا کامیابی کا مجھ کو پتا مل گیا ماں کو رونے نہ دو ماں کو کھوکھونے نہ دو ہے اسی میں تمہارا مقادر ملا میں ہی کیا سارا عالم کہے ہر سکو اپنے دل کو ملے ماں کی آچل کی سائے تلے ہر سکو اپنے دل کو ملے ماں کی آچل کی سائے تلے اور ایک بند بلکل سچ میں آپ تک پہنچاتے ہوں جاگتی ہے وہ خود اور سلائے ہمیں رات بھر لوریاں ماں سنائے ہمیں جاگتی ہے وہ خود اور سلائے ہمیں رات بھر لوریاں ماں سنائے ہمیں گل بھی اس طرح تو اس پہ سوتے ہیں خدا اور سوکھے پہ ہمیں کو سلاتی ہے ماں کون اتنی محبت کرے با بھر سوکو اپنے دل کو ملے ماں کی آچل کی سائے تلے جس کے پاس ماں نہیں ہے اللہ انکی ماں کو جنت نصیب کرے میرے لئے دعا کرے کہ میرے سر پہ میری ماں کا سایہ رہے میں برد پڑھتے ہوں کھو گئی ہے کہاں ماں تو آئی نہیں ایک مودت سے لوری سنائی نہیں کھو گئی ہے کہاں ماں تو آئی نہیں ایک مودت سے لوری سنائی نہیں نید آتی نہیں تیری لورے بنا تو کہاں ہے بھلا مجھ کو یہ تو بتا تیری لورے سے ہر غم مٹے ہر سکو اپنی دل کو ملے ماں کے آنچل کے سائے تلے ہر سکو اپنی دل کو ملے ماں کے آنچل کے سائے تلے آخری بند میں پڑھتے ہوں دودھ اپنا نہیں کھو پلاتی ہے ماں خود نہ کھا کر ہمیں خود کھلاتی ہے ماں دودھ اپنا نہیں کھو پلاتی ہے ماں خود نہ کھا کر ہمیں خود کھلاتی ہے ماں زدو جو ہم ہم سب کریں یہ دلاؤ ہمیں چاہے جنگے سے بھی ہوں وہ دلاتی ہے ماں اپنے بچوں کو ماں خوش رکھے ہر سکو اپنی دل کو ملے ماں کے آنچل کے سائے تلے ہر سکو اپنی دل کو ملے ماں کے آنچل کے سائے تلے